موسیقی خبردار ناجائز، نامشروع، خلاف قانون، مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتی نظرات سولہ سال پہلے بغداد عراق سے شائع کی گئی کتاب میں لوہے سے بنے ہوئے تمام اسلحہ تیغ و تلوار، گولی اور گولہ باروت کو غیر مؤثر کرنے کے لیے نقش آدم و ہوا یا نقش پینتالیس کا حمل درج ہے جس کو میں سند اور ثبوت کے ساتھ پیش کرتا ہوں قرآن عظیمشان کا ایک بڑا موجزہ یہ ناظرین کے جس دور و زمانے میں کانا کانے کے لیے لکڑی اور پتر کا برطن بھی مؤثر نہیں تھا اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر پچیس میں فرمایا کہ میں نے لوہا پیدا کر کے اتارا ہے اس لوہے میں لوگوں کیلئے سخت نقصانات بھی ہے اور بہت زیادہ منافع اور فائدے بھی ہے اور ایک قرآنی صورت کا نام بھی حدید ہے حدید کا معنی ہے لوہا اکیسویں صدی میں لوہے کے سخت شدید نقصانات اور زیادہ فائدے دونوں ہمارے سامنے ہیں دنیا کی نوے فیصد نفع و نقصان کی چیزیں لوہے سے بنی ہیں اور باقی دس فیصد کی چیزیں جو اینا لکڑی مٹی پلاسٹک وغیرہ سے بنی ہیں دنیا کی تاریخ میں لوہے کے کام کا آغاز بھی حضرت دعوت علیہ السلام نے کیا تھا مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے سکالر جیوی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پرس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بربق مل سکے شکریہ ناظرین سکرین پر دیکھیں ناظرین کتاب کا وہ صفحہ آپ کے سامنے ہے جس پر نقش آدم حوا سے تیغبندی کا عمل درج ہے جس کو میں نے عربی سے ترجمہ کیا ہے یہ کتاب سولہ سال پہلے بغداد عراق سے عربی زبان میں شائع ہوئی ہے عربی آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں اور کسی اور عربی دان سے اس کی تصدیق بھی کرا سکتے ہیں روحانی عمال و وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دارمدار تقویہ خلوص نیت ایمان راسخ یقین کامل پابندی سو مسلات رزق حلال اور سچ و صداقت پر ہے ناظرین خلوص نیت اور یقین کامل روحانی وظائف و عمال کی بنیاد ہے سہر و جادو اور جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری مکمل اور پرمنٹ علاج کے لیے کومنٹ کر کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ تیغبندی یا گولی اور گولہ بارود بم اور خنجر وغیرہ کو باندھنے اور بے اثر کرنے کے لیے نقش آدم و حوہ کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے کتاب میں لکھا ہوا ہے ناظرین کے اگر کسی جنگ یا لڑائی میں جانا ہو یا کئی کسی دشمن کی طرف سے قاتلانہ حملے کا خطرہ ہو تو نقش پینتالیس یا نقش آدم و حوہ لکھ کر پاس رکھے تیر خنجر چوری تلوار اور گولی اور بم وغیرہ کا اثر اس پر نہ ہو نقش بنانے کا طریقہ یہ ہے ناظرین یہ ہے ناظرین نقش مسلس آدم و حوہ یا نقش پینتالیس آدم و حوہ دونوں کی عدد ہے ٹوٹل جو نا پینتالیس پینتالیس کا یہ نقش ہے سب سے پہلے آپ نے کمرے میں کوئی میٹروملن اگر بتی جلائیں یا کسی اور خوشبو کی دونی دیں اور یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر لگائیں یا کوئی بھی خوشبو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ایک سفید کاغذ لینا ہے جس طرح یہ کاغذ ہے اور اس پر آپ نے سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے نقش بنانا شروع کرنا ہے نقش آپ نے صرف ایک ہی کلر میں بنانا ہے یا مکمل کمپلیٹلی گرین میں بناو یا بلو میں بناو یا ریڈ میں بناو آپ نے یہ جانا مختلف کلر آپ نے نہیں دینا میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کیا ہے میں نے مختلف کلر اب آپ نے نقش بنانا شروع کرنا ہے ایک ہی کلر سے وہ سب سے پہلے مرحلے میں آپ نے بلیک کلر کا کام کرنا ہے بلیک میں کیا چیز ہے ایک درود شریف ہے اور اگلا یہ نو خانوں کا مسلس یا ڈانچہ ہے نو خانوں کا یہ بنانا ہے درود شریف کے بعد یہ دو لائنیں آپ نے خالی چھوڑ کے یہ ڈانچہ ہے مسلس یا نو خانوں کا بنانا ہے یہ ہو گیا جناب اب دوسرے مرحلے میں آپ نے چار فرشتوں کے نام لکھنا ہے یہ گرین کلر کا کام کرنا ہے گرین یا سبز جبرائیلو ازرائیلو میکائیلو اسرافیلو یہ چاروں طرف لکھنا ہے تیسرے مرحلے میں آپ نے بلو کلر کا یا نیلے کلر کا کام کرنا ہے نیلے میں کیا ہے سب سے اوپر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہے سات سو چیاسی لکھنی ہے اس کے بعد یہ عداد پر کرنا ہے عداد پر کرنا ہے اس تھی ترتیب سے میں اضافی جو معلومات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اضافی معلومات ہے کوئی بات نہیں ہے ضروری نہیں ہے لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں پہنتالیس عدد سے جو آدم و ہوا کی عدد ہے دونوں کی مجموعی یا ٹوٹل عدد ہے پہنتالیس سے بارہ کو منس کریں منفی کریں نکالیں بچے گا تینتیس تینتیس کو تین پر تقسیم کریں یہ تقسیم ہوگا تینتیس تین پر پورا تقسیم ہوگا گیارہ جواب آئے گا گیارہ پہلے خانے میں رکھ کے ایک اضافے کے ساتھ نوے خانے میں انیس لکھ کر آپ نے یہ خاتم کرنا ہے دیکھیں گیارہ بارہ تیرہ چودہ پنرہ سولہ سترہ اٹارہ انیس انیس پر یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے نقش پہنتالیس اب اس کو آزمانے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ صحیحہ کی غلط ہے یہاں سے ادھر سے یہاں اس کو جمع کریں یہ بھی پہنتالیس آئے گا یہاں اسے ادھر سے جمع کرو یہاں تک یہ بھی پہنتالیس آئے گا یہاں سے جمع کرو یہ بھی پہنتالیس آئے گا اوپر سے نیچے تک یہ پہلے خانے کو یہ جمع کرو یہ بھی پہنتالیس آئے گا درمیانی کو جمع کرو یہ بھی پہنتالیس آئے گا آخری کو جمع کرو یہ بھی پہنتالیس آئے گا اور پندرہ ہوا کی عدد ہے دونوں ملاکیں پینتالیس بنتے ہیں نیچے جو آپ نے اپنا مقصد لکھنا ہے کہ یا اللہ تمام آتشی اسلحہ خنجار بام گولہ بارود گولی وغیرہ مجھ پر کارگر نہ ہو وہ بے اثر اور خنصہ ہو میں ان کی شر سے اثر سے ضرر سے کارگری سے میں محفوظ رہو یہ آپ نہیں لکھنا ہے اگر کسی اور کے لیے بنانا ہے اس کا نام والدہ کا نام لکھ کے یہی مقصد لکھو یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہاں پہ لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود شریف پہ لکھنی ہے درود شریف لکھنے کے بعد آپ نے وہی ساتھ یا گیارہ مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھ کر اس پر آپ نے دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے جو نا یہ اب مکمل ہو گیا اب اس کو دونی دیں گے اگر بتی کی دونی دینے کے بعد آپ کو اس کو آپ نے اس کو افولٹ کرنا ہے پلاسٹک میں کرنا ہے اس کو تاویسہ بنانا ہے اس پر ٹیپ لگانا ہے ٹائٹ کرنا ہے اب آپ کی مرضی ہے کہ گلے میں پہننا ہے بازو میں پہننا ہے یا سینے کی طرف جیب میں رکھنا ہے لیکن واشروم جب جاتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑا سا نوہ احتراما قرآنی آیات اور صورتوں کو تو واشروم نہیں لے جا سکتے موم جامعے کے بغیر لیکن یہ بھی مقرب فرشتے ہیں ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں ان کو بھی موم جامعہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بیس روپے کا زرد موم لائیں گے زرد موم حکیم کی دکان سے بیس روپے سٹیل کے برطن میں چولے میں گرم کر کے انگلی سے یا چوری سے یا کسی چیز سے جو نہ اس کے اوپر جب پلاسٹی میں کریں گے ٹیپ لگائیں گے اس کے بعد موم جامعہ کرنا ہے کہ اور سا چڑ جائے گا یہ موم جامعہ ہو جائے گا اس کے بعد واشروم لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے بعد آپ کے مرضی ہے کہ آپ نے بازو میں پہننا ہے لاسٹک سے کپڑے میں کر کے پہننا ہے یا چمبلے میں کر کے پہننا ہے یا گلے میں پہننا ہے کالی دوری سے یا یہ کسینے کی طرف جیب میں رکھنا ہے آپ کی مرضی ہے آپ کا یہ نقش مکمل ہو گیا ٹھیک ہے جناب ناظرین گرامی اکثر و بشتر وظائف و عمال میں اجازت عمل حاصل کرنے رجال الغیب سے مدد طلب کرنے حسار اور صرف امار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جن کے لینکس دسکرپشن میں دیے گئے ہیں اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئے بٹن پر کلک کر کے چینل کی تمام ویڈیوز اور حفاظت و تحفظ اور تیغبندی کی متعلقہ پلی لسٹ سے مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ و السلام علی من اتبع الہدہ